اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا جہاں گروتھ لاو ایسوسیشن کی جانب سے گروتھ لاو ایمیگریشن آفیس کی افتتاہی تقریب کا اتمام چیف ایگزیکٹیف ایڈوکیٹ ازہر محمود خوکھر کی جانب سے چوبرجی چوک آفیس میں گروتھ لاو ایمیگریشن آفیس کا بھی افتتاہ کر دیا گیا معروف موٹیویشن اسپیکر کاسیم علی شاہ نے ریبن کاٹ کر استطاع کیا پرنسپل گروتھ لاو اکیڈمی مریم چودھری بھی اس موقع پر موجود تھی جبکہ ان کے علاوہ ایڈوکیٹ شبر بھٹی ایڈوکیٹ وکار انجم چیما سمیت دیگر بکلا نے بھی تقریب میں شرکت کی مہمانے خصوصی معروف موٹیویشن اسپیکر کاسیم علی شاہ اور دیگر بکلا حضرات نے گروتھ لاو ایسوسیشن کے اس اقدام کو خوبصہ رہا بسیکلی یہ ایک لاو اکیڈمی ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ ایمیگریشن کنسلٹنسی کا آفس ہے میس مریم چودھری کا اور ان شارٹ یہ کہ یہ دارہ انشاءاللہ قانون کی تعلیم میں ایک سنگیبیل ثابت ہوگا اور قانون کے طلبہ کے لیے یہ ایک ایسا سٹیپ ہوگا مطلب یہاں پر آ کے انہیں وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہ ان کی آئندہ پروفیشنل لائف میں ان کے لیے بہت معاوین ثابت ہوگا انشاءاللہ سر یہ ہم نے انیشیٹیو لیا ہے اللہ بی کے سٹوڈنٹس کے لیے ان بچوں کے لیے جو خواہش مند ہیں لاو کرنا چاہتے ہیں اور ہماری فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں بسیکلی لوگوں کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہوتی انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں فرس ٹیپ پہ کیا کرنا ہے تو ہم نے پروپر ایک ٹیم ہائر کیا جو کہ گائیڈ بھی کرتی ہے اور جس کے ساتھ ہم نے اللہ بی کے الگ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اللہ بی کے سٹوڈیز کے اس کے ساتھ ہمارا لائٹ اور گائیڈ کے دو پیپرز ہیں اس کی بھی پروپر تیاری سٹارٹ کا کھروا ہے اصل میں آج جو افتتہ ہم نے کی ہے یہ ہمارے بیسیک دو پروجیکٹ ہیں گروپ آف گروت ہے اس میں دو مین تین برانچیز ہیں تو جس میں دو سپیشلائز ہیں ایک تو گروت لاو اکیڈمی ہے اس میں ہم اللہ بی کے سٹوڈنٹ جو اللہ بی کرنا چاہا رہے ہیں سب سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لا لائٹ ٹیسٹ اس کی پھر اللہ بی کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک لا گائیڈ ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ فائیو یئر کا ٹوٹل یہ پروگرام ہے تو اس کی تیاری کرواتے ہیں نوٹسیز بغیرہ کے ساتھ مکمل اے ٹو زی پریپریشن دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ گروت امیگریشن کنسلٹنسی ہے اس میں ہم امیگریشن پروسس کرتے ہیں یورپین کنٹریز کے لیے شنجن ویزے سٹوڈنٹ ویزے سٹڈی ویزے اس کے علاوہ امیگریشن پروسس تو یہ بیسک دو جو ہمارے مین ایجنڈے ہیں دو پروجیکٹ ہیں ان چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے لوگوں کو سٹڈی کے لیے باہر بھی بھیجتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے انہیں لا کی مکمل پریپریشن کرواتے ہیں دیکھیں جی بڑا خوش آئین ہے کہ یہ سب پین جو لیڈرز ہیں اس ٹیم کے وہ جو کچھ سیکھا اسے سکھا رہے ہیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں اور اس طرح کے ادارے کی بڑی گنجائش ہے جس میں اچھی نیت کے ساتھ محنت کے ساتھ کوشش کی جائے کہ دوسرے بھی سیکھیں آگے بڑھیں ترقی کریں ادارے دراصل نسلوں کو تیار کرتے ہیں اور ادارہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا نیت چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے اس دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین ادارہ جس سے میں سمجھتا ہوں انسانیت کے سب سے بہترین اسباق دنیا کو پتا لگے وہ مسجد نبی تھا اور جب وہ بنا تھا تو اس کی جو دیواریں تھیں وہ مٹی کی تھی اس کی چھت جو تھی وہ خجور کی چٹائی کی تھی لیکن کائنات کی ساری روشنی وہاں سے پھوٹی اور پورا جو کائنات ہے اس میں چانن ہو گیا کوٹری میوسیپل کمیٹی بلہاری میں ٹینکر مافیا کے اقلاف پاکستان نوجوان تحریکہ مسلم ٹاؤن میں احتجاجی مظاہرہ دھرنا انتظامیہ کے اقلاف سکتنار بازی اس موقع پر عبدالسطار لوہر ودیگر نے بتایا کہ ہم مسلسل بیس سالوں سے پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ علاقے مکین پیسوں پر پانی خرید کرتے ہیں کروڑو روپے کے بجٹ ہونے کے باوجود بھی ہم پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ پانی ایک نعمت ہے جسے قید کر کے ظالم پیسوں پر بیشتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پوپٹ گوٹ گھودا کی بستی مسلم ٹاؤن کے ٹینکیوں کو بحال کر کے دیا جائے اس سے بھی پانی کی کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹینکیوں کے اندر پانی کی لائنیں بھی پچھی ہوئی ہیں اور موٹر بھی موجود ہیں لیکن انتظامیہ کی نیت نہیں ہم پانی دے کے انہوں نے وزیرالہ سندھ و دیگرالہ عملداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عبام کو پینے کے پانی لائنوں کے ذریعے دیا جائے دوسری جانی پہ تجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا شاہ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناثن شاہ سے جہاں ہمارے نمائندہ حاجی نعیم شیخ کی رپورٹ کے مطابق پولیس اور منشیات فروشوں نے ایک اور ماہ کی گود اجار کر نوجوان کی جان لے لی خیرپور ناثن شاہ کے نواہی گاؤں مراد چاندیوں کے رہائشی نوجوان وحید آرائین کی لاش خندرات نمات جانوروں کے ہسپتال سے برامت ذرائع کے مطابق وحید آرائین کی موت کا سبب آئیس کا اوور ڈوز بتایا جا رہا ہے خیرپور ناثن شاہ میں منشیات کا کاروبہ اروج پر ایس ایچو عباس ببر نے منتھلی مقرر کر کے منشیات فروشوں کو کھلی چھٹی دے دی منشیات فروشوں اور پولیس کی ملی بھگت سے وجہ ایک اور نوجوان وحید آرائین اپنی زندگی کی حد ہو بیٹھا سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات کا اس معاملے پر گومہ گستے کا اظہار پولیس کے ناک کے نیچے آئیس ہیروین چرس بھنگ افیم اور دوسری نشاہ اور چیزیں فروخ ہونے لگی ہیں پولیس نے منتھلیاں مقرر کر کے خیرپور ناثن شاہ کے نوجوانوں کی زندگیاں دعو پر لگا دی نوجوان نسل تباہی کے کنارے پر پہنچ گئی ہے شہریوں کا ہائی کورٹ سندھ آئی جی سندھ ڈی آئی جی ہیدرابات اینٹی نارکو ٹیکس اور دیگر ذمہ داران سے نوٹس لینے کا مطالبہ منشیات فروشوں کے سہولتکار ایسے چوہ باز ببر کو ہٹا کر کئی ماہوں کی گودھ جڑنے اور نوجوانوں کی زندگیوں کو بچایا جائے